دوستو اگر آپ بھی بھارت کی شاندر جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیت کے بعد روحی شرما نے چڑے جا سے لے کر کوہلی تک پر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سب کا دل ہی جیت لیا آخر کار اتنی وشال کا جیت پر کیا بولے روحی شرما یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کس کی وجہ سے جیتی چڑے جا رشپنت یا آشون نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکائی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا پہلا ٹیس میچ بھارت کی بھیمکائی جیت کے ساتھ آخر کار ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی نے آگے بڑھ کر زوروں شوروں سے پرفارم کیا آج چاہے بلے بازی کی ہو یا پھر گیند بازی کی اگر تین دن میں مقابلہ ہم نے جیتا ہے تو مطلب کی بھارتی ٹیم نے کتنا تگڑا پردشن کیا ہوگا چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر بلے بازی کی بات ہو تو پہلے دن سے ہی ہم نے شلنکائی ٹیم کو دبا کر رکھا تھا روحی شرما، ماینک اگروال، ویرات کولی اور ہنما ویہاری کے بنائے گئے دو سو رن کے بعد پنت کے چھانوے رن اور جڑ گئے جس سے کی ٹیم پہلے دن میں 357 پر پہنچی اس کے بعد دوسرے دن کے کھیل میں سر جڑے جا میدان پر آئے اور جھا گئے 175 رنوں کی تاورتوڑ ناباد پاری کھیل کر سر جڑے جا نے سب کا دل جیت لیا اور پاری کو ڈکلئر بھی کرایا اور تیسرے دن یعنی کہ آج کے دن میں تو کمال ہی ہو گیا دوستو رویندر جڑے جا نے تیسرے دن کے کھیل میں نہ صرف اپنا پانچ وکٹ کا ہال کمپلیٹ کیا بلکہ جب فال آم دیا گیا شلنکائی ٹیم کو 178 پر نفٹانے کے بعد تب بھی جڑے جا چار وکٹ اپنے نام کر گئے اور اشون کے نام بھی چار وکٹ رہے اس دوران لیکن واقعی میں ایک میچ ویننگ پرفارمنس ہمیں رویندر جڑے جا نے دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسری ایننگ میں بھی شلنکائی ٹیم زیادہ سے زیادہ 178 رن بنا پائیں اور ہم نے اس مقابلے کو پورے 222 رنوں کے انتر سے تین دن میں جیت لیا ہے دوستو یہ آنکڑا یہ نمبر ہمیں والٹیس چیمپنٹری فائنل کی پوائنٹ شیول میں سب سے اوپر لانے میں بہت کارگرد ثابت ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے تو کئی نہ کئی روحی شرما کے کپتان بننے کے بعد ہی لیکن پھر بھی روحیت نے چڑے جیسے لے کر کولی اور پنت پر اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل ہی جیت لیا آپ کو بتا دے دوستو کہ میچ کے بعد بھی پریس کانفرنس میں روحی شرما نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا یہ واقعی میں ایک شاندر لمحہ ہے تین دن میں اپنی ڈیم کے ساتھ ٹیسٹ مقابلے کو جیتنا ایک کپتان کے لیے کسی سپنے سے کم نہیں ہوتا اور مجھے لگتا ہے کہ سپنے کو پورا کرنے کے لیے بھارت کے سبی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سپورٹنگ سٹاف اور ہمارے درشکوں کا بھی پورا پورا یوگدان رہا ہے ساؤت آفریقہ میں ملی ہار کے بعد سب کا ویجن کلیر تھا اپنی رینکنگ سے زیادہ اپنی پرفارمنس پر ہمیں کام کرنا تھا اور ہم نے بلکل ویسا ہی کیا ویرات کولی کا انبھب بھارتی کرگٹ ٹیم کے کام آیا اور اس سے بہتر کسی کھلاڑی کا سوہاں ٹیس میچ کیا ہو سکتا ہے جنہوں نے ساؤت آفریقہ میں ملی ہار کے بعد ٹیم کا ساتھ دیا تھا کھلاڑیوں کو پروچساہید کیا تھا یہ جیت واقعی میں یادگار ہے جڑے جا سے لے کر رشب پنت عشون سے لے کر پھر سے گندبازی میں جڑے جا اور شمی بمرا نے بھی جو ایفٹ دکھایا وہ قابل تعریف ہے ایسی ٹیم کے ساتھ اب کسی بھی پرکار کا مقابلہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ کسی بھی میدان میں جیت سکتے ہیں امید ہے کہ ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کو بھی جیت کر اس بار سارا حصہ پورا کر لیں گے دوسرا ٹیسٹ میں جیت کر بھی سیریز کلین سویپ سے جیتنا چاہیں گے تو سو روحی شرما ایک مہان کپتان ہے اور ایک مہان انسان بھی اپنی ٹیم کو جتا کر بھی سب میں کرڈٹ مارٹ دیا اور واقعی میں واب تک ان بیٹن بھی ہے کیا وہ سیریز کو دو زیرو سے جیت پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے بعد